موسیقی ویلکم بیک جی ناظرین میں پادری متی خرامت ایک بار پھر آپ سب کے درمیان مجود ہوں آج ہمارے ساتھ مجود ہیں خدا کے خوبصورت خادم بیشپ امانت سوترہ خدا کے خادم سے ان کے زندگی کی عبابت خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی جی بیشپ صاحب میں ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتا ہوں شکریہ جی خوبصورت امان کی گفتگو میں اور میں چاہتا ہوں وہاں سے شروع کریں بریک سے جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اس طرح آپ خدا کی قربت میں اور کتنی دعا اور کلام کو پڑھ رہے ہیں اور مجھے بتائیں کہ خدا کی وفاداری میں خدا نے آپ کو کون کون سی برکات سے مالا مال کیا ہے جی خداوند کی شکر گزاری ہے یہ برکات جو رخانی برکات ہیں یہ خداوند کا فضل ہے کہ خدا شفاق کے ذریعے بھی مجھے یوز کرتا ہے استعمال کرتا ہے اور میں غیر قوموں کے اندر بھی خدا مجھے لے کر جاتا ہے اور میں خدا کو اپنی زندگی کے اندر موجود سمجھتے ہوئے اس بات کا علان کرتا ہوں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے وہاں پر کبھی دو نمبر بات نہیں کی وہاں پر بھی میں خدا کے کلام کو ہی خالصا طور پر بیان کرتا ہوں لوگوں کو بتاتا کہ اس کے سوا نجات نہیں ہے اور اس کے سوا بھلائی نہیں ہے اور اس کے سوا جو ہے آپ کی شفا نہیں ہے تو آپ اس پر ایمان لائیں اور ابھی خداوند کا جلال آپ دیکھیں تو خداوند کی شکر گزاری ہے اور ایسا ہوتا ہے آج بھی میری سبو کی یہ گواہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب میں آرہا تھا چاندگاڑی کے اوپر تو وہ ایک ساتھ میرے لیڈیس بیٹھی تھی تو وہ سوفٹویر کا جو ہے ادھر کام کرتی ہے تو وہ میرے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنا شروع سے نکر دی تو میں نے کافی اس کو خداوند کا شکر گزاری ہے کلام مقدس میں سے کافی سنایا اس نے بڑے اچھے تحمل کے ساتھ میری باتوں کو سنا اور فالو بھی کیا تو آج پہلا دن تھا کہ اس نے میرے ساتھ مطلب اتنی باتیں کرنے کی جرت کی اور خداوند نے اس کو اس بات کے لیے بارہ تیار کیا تو میں نے اس کو سچائی بتائی بائیون مقدس کے متعلق تو خداوند کی شکر گزاری ہے جی اس خدمت کے اندر پارش صاحب میں نے میں بتا رہا تھا کہ میرا جو ہے گھر والوں سے سوائے میری بیوی کے اور کسی نے ساتھ نہیں دیا تو آج بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں سے بہت کچھ کھویا ہے جسمانے لحاظ سے لیکن میں خداوند یسو مسیح کا شکر یاد آ کرتا ہوں کہ وہ میری زندگی سے جدہ نہیں ہوئے تو میں آج بھی رات کے وقت رات کے پہروں میں اٹھ کر دعا کرتا ہوں اور خداوند کی حضوری میں اس کے ساتھ لطف اٹھاتا ہوں اور خدا کی شکر گزاری ہے چار سے تین گھنٹے دکر میری جو ہے رات کی نید ہوتی بس میں چاہتا ہوں بیشپ صاحب جتنے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ شپیشلی خدا کے کلام میں سے ان سے ضرور آج بانٹیں جو زندہ خدا کی عبادت نہیں کرتے جو خداوند الہیم خدا کی عبادت نہیں کرتے آج بھی بد پرستی کے اندر ہیں بدوں کو سجدہ کرتے ہیں بدرو پرستی کرتے ہیں ضرور آج خدا کی بابت ان کو اب بتائیں جی میں بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کا کلام جو ہے یہ مقاشوہ کی کتاب کے اکی سمیں باب کی آٹھویں آیت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے واضح ہے وہاں پر کسی بات کا کوئی جو ہے اولہ چھپا نہیں ہے کسی بات کی وہاں پر جو ہے وہ دوسری بات نہیں ہے کہ جو لوگ بد پرست ہیں جو لوگ جادوگری ہیں جو لوگ جادوگریوں کے پیچھے جاتے ہیں جو لوگ بدروہوں پر امان رکھنے والے ہیں توام پرستی کرتے ہیں شرابی ہیں جھوٹے ہیں چور ہیں زانی ہیں ان کی مطلق بائبل بیان کرتی ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے مقاشوہ کی کتاب کے اندر یہ برکوم ہے کہ ان سب کا حصہ جو ہے گندک اور آگ سے جلنے والی جھیل میں ہوگا یہ دوسری موت ہے اگر آپ نے دوسری موت سے بچنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پر دوسری موت جو ہے وہ غالب نہ آئے تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے یسو مسیح کا یہ فرمان ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے تو یسو مسیح کے سوا کوئی شخص کوئی خستی کوئی چیز آپ کا رپیہ پیسہ آپ کا سونہ چھاندی آپ کی طاقت آپ کی خوبصورتی آپ کا زور جو ہے آپ کو نجات نہیں دلا سکتا اور صرف اور صرف نجات دلا سکتا ہے تو وہ خدا مند یسو مسیح ہے اس کا پاک لہو ہے اور آج ہی اس کو قبول کریں آج ہی اس پر ایمان لائیں تو آپ کی تمام وہ باپ دادا کی بدگرداریوں کی جو سزائیں آپ کے حصہ میں آتی ہیں ان سب سے خدا مند یسو آپ کو چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے تینکیو بیشپ صاحب خدا مند آپ کو بہت برکت ہے یقینا عزیز ہو جب ہم کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں سپیشلی شریعت کی کتب کو جب ہم اپنی نگاہ سے دیکھتے اور اس کو پڑھتے ہیں تو یہ خوبصورت بات ہمیں جناب موسیٰ کی بدولت ملتی ہے کہ جب خدا جناب موسیٰ کو پہاڑی پر بلاتا ہے تو دس حکام خدا نے قوم کے لیے دیئے ان میں ایک حکم بہت خاص تھا ہے تو دس کے داسی خاص مگر ٹاپ پرارٹی پہ جو پہلا حکم تھا وہ یہ تھا کہ میرے حضور کسی غیر معبود کی عبادت نہیں کرنی خدا نے جب اس زمین پر پہلے انسان کو بنایا تو کلام بیان کرتا ہے اس کو اپنی شکل و شبیع دی اب میرے عزیزو خدا کی شکل و شبیع پاک ہے صاف ہے پکیزہ ہے خدا نے پاک پکیزہ پکیزہ صاف حسن و جمال والے شکل و شبیع انسان کو دی اور دینے کا مقصد یہ تھا کہ انسان زمین پر پاک رہے پکیزہ رہے صاف رہے خدا کا رہے وفادار رہے عبادت کرتا رہے مگر آپ سب جانتے ہیں نافرمانی آدم اور ہوا نے کی پھر سیکنڈ جرنیشن حابل اور قائن بھائی نے بھائی کو مار دیا پھر جون جو لوگ بھڑتے گئے بدپرستی میں چلے گئے آئیڈی اور ورشپ میں چلے گئے خدا بیزار بھی ہوا جنابی نو کے وقت دیکھنے کیا نہیں ہوا سب کچھ تباہ برباد ختم سوائے نو اس کی بیوی تین بیٹے اور اس کی تین بہوں کے وجہ کیونکہ لوگ خدا کو چھوڑ چکے تھے زندہ خدا سے بیزار ہو چکے تھے اس لیے خدا غزبناک ہوا آج بشف صاحب نے بہت خوبصورت بات تھی آپ کے ساتھ کی ہے آپ چاہتے ہیں بحالی لینا آپ چاہتے ہیں تندرستی لینا آپ چاہتے ہیں خدا کے حضور برکات لینا آپ چاہتے ہیں نیمت لینا آپ چاہتے ہیں گناہ کی گندگی سے نکلنا تو اس کے لیے لازمی ہے کہ خدا کے بیٹے یسو مسیح کو اپنی زندگی دے دیں کیونکہ جب وہ آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے جب وہ آپ کے دل میں آ جاتا ہے جب وہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے تو اندر کی ساری گندگی باہر نکل جاتی ہے ابلیس کے بندن ٹوٹ جاتے ہیں جوے ٹوٹ جاتے ہیں بدروں کی گرفتیں ٹوٹ جاتی ہیں اور جب آپ یسو مسیح کے حضور جو کہ جاتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے خدا کی جناب میں جو انسووں سے بوتیں ہیں وہ خوشی سے کارتے ہیں آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ بد پرستی کے اندر ہیں تو ہم پرستی کے اندر ہیں حرامکاری کے اندر ہیں زناکاری کے اندر ہیں آج اگر آپ mainوشی کے اندر ہیں منشیات فروشی کے اندر ہیں لڑائی جگڑا زنا خون ان ساری بری عداد کے اندر ہیں تو آئے ہاں آج جو وقت ہے توبہ کر لیں توبہ کریں خدا کے حضور اپنی بدی کا اقرار کریں گناہوں کا اقرار کریں میرا خدا آپ کو بحال کرے گا میرے خدا کا وعدہ ہے وہ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا عزیزو خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی آپ نے اکلوتے بیٹے یسو مسیح کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے خدا ہم سبوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے خدا ہم سب کے لیے وہ جگہ رکھتا ہے جس کا وعدہ خداون یہ سمسی نے کیا ہے کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے مقام دیار کرتا ہوں اب شرط یہ ہے کہ ہم لینے والے تو ہوں اس لیے اپنے آپ کو یسو مسیح کے تابعہ کر دیں اپنے آپ کو خدا کے تابعہ کریں بدی سے انکار کریں زناکاری سے انکار کریں اپنی عیش و عشرت سے انکار کریں اور اپنی خودی کا انکار کر کے یہ کہیں کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح یسو مجھ میں زندہ ہے اور دعا کریں کلام پڑھیں تاکہ خدا اسمان کے دریچے کھول کر اپنی برکاہ سے آپ کو مالہ مال کریں آئیں میں چاہتا ہوں آپ سبوں کے لیے دعا کرنا اسمانی باپ یسو نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداون ڈیکٹر ڈیوڈین کے لیے ہوشانہ ٹیلی ویجن کی ساری ٹیم کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں بزرگ بشپ مانو سوترہ ان کے گھرانے پر خداون تیری برکت مانگتا ہوں جتنے بھائی بہن آئے باپ ہمیں دیکھ رہے ہیں نام بنام سبوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں جتنے انہیں دعا یا درہاستیں بیجی ہیں خداون اپنا قوی قدرت والا ہاتھ بڑھا کر آئے باپ ان کی مناجاتوں پر التجاؤں پر درہاستوں پر اپنی برکات کو جاری فرمانا اور دعاوں کا جواب دینا آئے باپ یسو مسیح کے وسیلہ سے ملک پاکستان کے لیے امن سلامتی قنون نافذ ادار کرنے والوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں عدلیہ پاکستان پر تیری برکت چاہتا ہوں میڈیا پاکستان پر تیری برکت مانگ لیتا ہوں یسو مسیح کے وسیلہ سے آمین ناظرین اس سے پیش تر کہ میں آپ سے اجازت چاہوں میری آپ سب سے حضارش ہے اگر آپ یوٹیوب کو دیکھتے ہیں تو ابھی یوٹیوب پر جائیں لکھیں ہوشانہ ٹی وی اور ہوشانہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو ہی ہوشانہ ٹی وی کی جانب سے کوئی نئی ویڈیو کوئی نیا پروگرام اپلوڈ کیا جائے تو اس کی رسائی بہ آسانی آپ تک ہو سکے اور ایک اور خوشخبری ہے اگر آپ انڈروائیڈ موبائل فون رکھتے ہیں تو ابھی پلی سٹور میں جائیں اور ہوشانہ ٹی وی کا ایپ ڈونلوڈ کریں تاکہ اگر آپ گھر میں مجود نہیں ہیں ٹی وی کے سامنے نہیں ہیں راستے میں ہیں سفر کے اندر ہیں اپنی کام پر ہیں یا کسی اور جگہ پر ہیں تو بہ آسانی ہوشانہ ٹی وی کے وسیلہ سے خدا کے کلام سے جڑے رہ سکتے ہیں گوڈ بلیس یو آل موسیقی